اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی جعوید نکوی اسلام آباد کا ریڈ زون اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے تیرین کے ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام فضل رومان گروپ کے ہزاروں کارکون کل سے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر گھسنے اور دھاوہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قادیانیوں کے حوالے سے اپنے متنازہ فیصلے کے بعد مستعفی ہو جائیں عمران خان نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے عمران خان کو شوبہ ہے کہ انہیں کسی وقت بھی قتل کیا جا سکتا ہے کون قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں انہوں نے فیلال کسی کا نام نہیں لیا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے ہیں سپریم کورٹ کی بلڈی کے باہر عوام کا سمندر جمع ہے اور خدشہ ہے کہ حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اسلام آباد پولیس نے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لاتن چارج اور آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا لیکن مشتہیر مظاہرین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ چیف جسٹیس قاضی فائزی سے استیفہ دیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں لائے گیا کچھ کی رائے گیا وہ خود آئے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں خاص کا ریٹ زون میں اس وقت جنگ کیسی صورتحال ہے کارکن کل دوپیر سے سپریم کورٹ کی بلڈنگ اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں آج کارکنوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا حکومت نے اگر مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا تو خدشہ ہے کہ بہت سی قیمتی جانے ضائع ہو سکتی ہے معاملے کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے مظاہرین نے دو آپشن دیئے ایک یہ کہ چیف جسٹیس قاضی فائزی صاحب فوری طور پر مستعفی ہو جائے دوسرا آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے مذاکرات ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر معاملہ تینہ ہو سکے تو خون ریدی کا خدشہ ہے جو کسی طرح بھی ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے ماضی میں جب بھی دینی جماعتوں نے اسلام آباد میں دھنہ دیا اس کے بہت برے نتائج برامت ہوئے ایک خبر یہ ہے کہ مولانا فضلوبان بھی کسی وقت اس دھنے میں پہنچ سکتے ہیں ان کے دوسری لیڈرز تو پہلی سے موجود ہیں اور حکومت سے مزید متعباد کر سکتے ہیں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اڈیالہ جن میں عمران خان کی سہولت کاری کے معاملے پر جیل کے مزید چھ ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان میں تین خواتین بھی شامل ہیں جن میں سے ایک خاتن سویپر ہے دو لیڈی وارٹنز ہے اور سی سی ٹی وی کیونوں کی نگرانی کرنے والے تین اہل کار بھی اس میں شامل ہیں جن سے پوچھ کچھ کی جاری ہے ان پر الزام ہے خواتین جن میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی امران خان کے درمیان پیغام نسانی کرتے تھے حراست ملیے گئے ملازمین کے موبائل فون بھی کبزے میں لے لیے گئے ہیں امران خان کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا حکومت اس سے پہلے بھی اڈیالا جیل کے ڈپٹی سپرٹنڈنٹ محمد اکرم کو بھی گرفتار کر لیا تھا جبکہ اسسٹنٹ سپرٹنڈنٹ بلال سے بھی پوچھ کچھ کی گئی تھی حکومت کی کوشش یہی ہے کہ امران خان کسی طرح ان کو جھکایا جا سکے معافین مانگنے پر مجبور کیا جا سکے لیکن خان سب ڈھنٹے ہو گئے ہیں دوستو امران خان نے اڈیالا جیل میں ساویوں سے گفتگو میں کئی اہم باتیں کی ہیں انہیں لگتا ہے کہ لیفٹرن جنرل فیض امید کو جو ہے ان کے خلاف وعدہ ماف گوا جو ہے بنایا جائے گا فیض امید سے کوئی ایسا بیان تلوار کر انہیں ملٹری کوٹ کی اس طرف لے جائے گا انہوں نے جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا کی مکمل حمایت کی خان سب کا کہنا ہے لیکن باجوا نے ان کی کمر میں چھوڑا گھمپا باجوا نے نواز شریح سے ڈیل کر کے فیض امید کو عوضے سے اٹھایا تھا سب کو معلوم ہے ان کے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں اس لیے وہ اب انہیں یعنی امران خان کو ملٹری کوٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ فیض امید سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان دلوائیں گے کہ نو مئی سازش تھی جو سازش کرتا ہے وہ جوریشن کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں کرتا رجیم چین امران خان کے خلاف آرہا انہیں ہی جیل میں ڈال دیا گیا امران خان کا کہنا تھا کہ انہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہیں کہ فیض امید گشرا بی بی کو ہدایات دیتا تھا جنرل فیض کی گرفتاری کا ڈراما ان کا مقدمہ ملٹری کوٹس فوج ادالت میں نجانے کے لیے کیا جا رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف تمام مقدمات کھوکلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے وہ رہا ہو جائیں گے امران خان کی گفتگو کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور امران خان کے قتل کا خدشہ ظاہر کیا بڑی گھمبیو صورتحال ہے حلاث سردن نے کی بجائے مزید علشتے جا رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے تحریک انصاف کے رہنا شیر افضل مروت نے بھی بعض خدشات کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ ان کی پہلی اور آج کی راہ یہ ہے کہ لیفٹرن جنرل فیض امید کی بحث یہ ڈی جی آئی ایس آئی کردار تھا سیاسی مخانفین کو تنگ کرنا مقدمات بنانا کمر جاوید باجوہ کی کہنے پر قاضی فائز عیسیٰ کے والد سے ریفلس تیار کرنا لوگوں کو مقدمات نے پھسانا اور یہ تمام ارکیت ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی وکیل اپروپ نہیں کر سکتا جنرل باجوہ اور فیض امید کی جوڑی پی ٹی آئی کے لیے بدنامی کا باعث بنی فیض پہلے جنرل باجوہ کے آدمی تھے اور اس سے زیادہ اپنے لیے کام کر رہے تھے دونوں کی جوڑی تاریخ اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بدنامی کا باعث بن گئے نیک نامی کہیں سے خاتے میں نہیں آئی عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی خبر اکسفورٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا الیکشن لڑنا ہے عمران خان نے برطانیہ کی یونیورسٹی اور اکسفورٹ کے چانسلر کا انتخال لڑنے کے لیے بقاعدہ درخواست تو دے دی ہے اور عمران خان کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الیکشن بہت آسانی جی جائیں گے ظرفی بخاری اور عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ دونوں ان کی مہم چلا رہے ہیں اگر وہ چانسلر بنتے ہیں تو ایشیا سے پہلے فرد ہوں گے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ایشیا اور باقی دنیا کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہوگی دوستو آج کے لیے نہیں علی جاوی نکوی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھی گا خدا حافظ